اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے سپائنل کارڈ سینٹرل نروس سسٹم کا پہلا حصہ برین ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں اور برین کا جو ہائنڈ برین ہے نا اسی کا آخری حصہ یہ جو میڈولا ابلونگٹا ہے یہی نیچے نیروز ڈاؤن ہو کے کیا بناتا ہے سپائنل کارڈ تو وہ کہہ رہا ہے میڈولا ابلونگٹا نیروز ڈاؤن انٹو سپائنل کارڈ یہ نیچے جا کے سپائنل کارڈ بناتا ہے یہ اوول شیپ ہوتا ہے اور ہالو اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے اور سلنڈریکل ہوتا ہے سلنڈریکل کہتے ہیں روڈ شیپ لمبی سا گول باڈی سپائنل کارڈ کی بات کریں تو رننگ تھو ورٹیبرل قولم یہ ریڈ کی ہڈی کے درمیان رن کرتا ہے میڈ آف لارج نمبر آف اس میں بہت ساری نیورانز ہوتی ہیں نیورانز کے سیل فائیبرز ہوتے ہیں فائیبرز سے مراد ہے ان کو ہم سل فائیبرز کہتے ہیں اور پھر سل بوڈیز ہوتی ہیں پھر ارینجڈ ان دا ڈیفینیٹ پیٹرن جو کہ خاص ارینجمنٹ ایک خاص پیٹرن کے اندر ارینج ہوتی ہیں ان کراس سیکشن دا سپائنل کارڈ شوز یہ دیکھیں یہ سپائنل کارڈ کا کراس سیکشن ہم نے دیکھا ہوا ہے تو اس کے آپ کو دو حصے نظر آ رہے ہیں انر بٹر فلائی شیپ گری میٹر یہ درمیان میں آپ کو بٹر فلائی شیپ کا گری میٹر جس کو یہ ایچ شیپ یا بٹر فلائی شیپ ہوتا ہے گری میٹر کنٹیننگ سینٹرل کنال پھر درمیان میں گری میٹر کے اندر ہی یہ سینٹرل کنال ہے یہ پورے کے پورے سپائنل کارڈ کے اندر رنگ کرتی ہے اور اسی سینٹرل کنال میں سیریبرو سپائنل فلوئیڈ موجود ہوتا ہے پھر آوٹر پورشن کمپوزڈ آف وائٹ میٹر گری میٹر کے اوپر یہ آپ کو ییلو کلر میں جو پورشن نظر آ رہا ہے یہ وائٹ میٹر ہے اب سپائنل کارڈ کا اگر ہم فنکشن دیکھیں سینٹر فور مینی ریفلیکسز ریفلیکسز کہتے ہیں انوالنٹری مومنٹ غیر ارادی حرکتیں ہیں جو فورن ریسپونس ہوتا ہے اس کے لیے یہ سینٹر کے طور پر کام کرتا ہے یہ راستے کے طور پر کام کرتا ہے فور دا کنڈکشن آف ایمپلس ٹو اینڈ فروم بڑی کی طرف بہت ساری امپلسز کو میسیجز کو بھیجتا بھی ہے ٹو اینڈ فروم بھیجتا بھی ہے اور ریسیو بھی کرتا ہے اور اسی طرح برین کی طرف میسیجز کو بھیجتا بھی ہے اور ریسیو بھی کرتا ہے یہاں بھی دیکھیں یہ پیریفیرل نفس یہ بڑی سے آ رہی ہیں نفس تو بڑی سے نفس آ بھی رہی ہیں اور اس کی طرف بھیجتا بھی ہے اسی طرح آگے برین کی طرف نفس جاتی بھی ہے اور برین سے میسیج ریسیوز بھی ہوتے ہیں پھر بات کرتے ہیں اس کے جو دو حصے ہیں گری میٹر اور وائٹ میٹر گری میٹر یہ جو درمیان والا ہے انٹ بیٹر فلائی شیپ کنٹیننگ سینٹرل کینال کنسسٹ آف سیل بوڈیز درمیان میں یہ سینٹرل کینال ہے گری میٹر کے اندر ہی سینٹرل کینال موجود ہے یہ جو آپ کو میں نے بتا دیا جس میں سیریبرو سپائنل فلویڈ ہوتا ہے اس میں کیا ہے ایک تو سیل بوڈیز موجود ہیں اور ساتھ نون مائللیٹڈ نروز موجود ہیں نون مائللیٹڈ یہ ہم پیچھے نیرانز کی ٹاپک اندر اس کو پڑھ چکے ہیں نون مائللیٹڈ نرو فائبرز اور ٹریک یعنی نرو فائبرز یا نرو ٹریک کہتے ہیں ٹریک بھی کہتے ہیں نروز کا راستہ تو اس میں نون مائللیٹڈ نرو فائبرز یا نرو ٹریک موجود ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ جو سپائنل کارڈ ہے اس کے دو روٹس ہیں ایک دورسل روٹ جہاں سے جو نیورانز ہیں وہ انٹر ہوتی ہیں اور ایک ہے ونٹرل روٹ جہاں سے نیورانز لیب کرتی ہیں نکلتی ہیں دورسل روٹ میں دیکھیں ایکزون آف سنسری نیورانز اس میں سنسری یہاں پہ یہاں پہ دورسل روٹ میں ہوتا ہے گینگلیا گینگلیا کہتے ہیں کلسٹر آف سیل بوڈیز یعنی یہاں پہ بہت ساری نیورانز کی سیل بوڈیز اکٹھی ہوتی ہیں کلیسٹر آف سیل بوڈیز تو اس کلیسٹ گنگلیا کے اوپر یہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے ایکزونز آف سینسری نورانز جبکہ یہاں پہ کیا ہے یہ اوپر ڈارسل روٹ ہے اور یہ نیچے وینٹرل روٹ ہے وینٹرل روٹ میں کیا ہے ایکزون آف موٹر نورانز یہ موٹر نورانز کی اس میں ایکزونز ہوں گی پھر وائٹ میٹر کی بات کریں تو یہ کیا ہے آوٹر ریجن ہے میڈ اپ اوف میلینیٹڈ نرو فائبرز اور نرڈ ریک یعنی اس میں میلینیٹڈ نرو فائبرز ہوتی ہیں یہ نرڈ ریک ہوتی ہیں تو یہ تھا آج کا لیکچر ملتے ہیں اگرے لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ